کیا وجہ ہے کہ ایک عام آدمی محبان دین محبے دین و ملت اور وطن جو بلوس حدمت کا عظم رکھتا ہے وہ ایوان اقتدار میں کیوں نہیں پہنچ سکتا انہوں نے رکافتیں ہی اتنی کھڑی کی ہوئی ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور ان ایوانوں کے مطلق سوچ بھی نہ سکے کہ ان کے علاوہ کوئی اور اعلیٰ دماغ نہیں جو انان حکومت سمال سکے اس شیطانیت کا جال کو پھار ڈالو جس طرح یہ وطن حاصل کیا تھا تجھے تو عالیٰ پیدا کیا گیا تھا اور شیطان مردود تجھے نیچہ دکھانے کے درپے ہے تجھے محکومی مختاجی اور غلامی میں ڈالا ہے یہ جمہوریت کا راگ علاپنے والے بغیر تو سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا یہ دن راہ سڑکوں پر بادشاہت کا تماشا نہیں ہے کہ شاہی سواریاں گزرتی ہیں جو سیکیورٹی الڈ کے نام پر سڑکے بند کر دی جاتی ہیں بوڑے بیمار بچے امرجنسی والے زلیل ہوار ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہماری مائے بہنی بیٹیاں ہسپتال کی بجائے رکشوں میں بچے جننے بر مجبور ہیں کیا بات ہے ان عوامی نمائندوں کی جنہیں عوام کا احساس ہی نہیں یہ عوامی جمہوریت کا تماشا ہے یا بادشاہت کا بے غیر تانہ مظاہرہ ان کا حکومت میں آنے کا مقصد سرمایہ داری جاگیر داری وڈیرہ شاہی غرور تکبر اور ہوسناکی کی حفاظت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تاکہ ملکی سرمایہ کو زمین کو اور وسائل پر زیادہ سے زیادہ فتوحات حاصل کرسکیں تاکہ اس پورے ملک کو اپنی جاگیر بنا لیں ان کی حسین صبحوں کو دیکھو اور ان کی رنگین شاموں کو دیکھو اور عوامی امونگوں کا قتل عام دیکھو میں نے یہ کہہ کر ایک لمحہ سانس لیا اور آسمان کی طرف دیوے کہا اے عشق جلوہ کر ہو خود نمائے اور خود افزائی فرما اپنے لشکر سے سامنے آ اکل نے حرم پاک میں بغاوت کر ڈالی تو اپنے نشتر سے ان کی کھوپڑیوں سے ہونے فاسد نکال دے اکل کو پنجہ شدانی سے آزاد کر اسے اپنے قبضہ میں لے لے اس کی گردنوں سے لینٹر نکال دے تاکہ یہ انسان بنے اور انہیں انسان نظر آئیں وہ ہموش کھڑا میرے طرف دیکھتا رہا اور میں کہتا چلا گیا قوم کو ویدار کرنے کے لئے کہو یہ جو ان لوگوں نے تم پر جیتے جی موت وارد کی ہوئی ہے تیرے ذہنی خوبیوں کو جو نئی تحلیق اور ایجادات کی حامل ہیں اگر تو اپنی ضروریات خود پوری کرے گا تو تجھے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی یہی تیری خودداری ہے لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تُو خوددار ہو جائے قومِ آلہ ذہنوں کو وسائل بہیا کرتی ہیں جبکہ انہوں نے تیری ذہنی خوبیوں کو ہاتھ کار دیئے ہیں ان کا مقصد برامداد اور درامداد سے ٹیکس بٹو اور نہ ہے تو جانتا ہے کہ حرکت میں زندگی ہے اور موت سکون زندہ بنو اور ان زنجیروں کو توڑ دو زندہ بنو اور حرکت میں آ جاؤ اسی زندہ انقلاب کی طرف آو اپنی طرف آو دل کی طرف آو خودداری کی طرف آو پاش پاش کر دو ان رکاوٹو کو اب یہ جو عبدودیت ہے اور مرجیت نارا زن ہے ان کے مقابل نارا حیدری لگا جنہوں نے اس ملک کی دولت زمین اور وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے اور زیادہ سے زیادہ پر قبضہ کے ہاں ہاں ہیں ان کے پنجہ حوث سے یہ ہے تھیار چھین لو دین پاک کی طرف آ جاؤ پلیدیت کو جلا دو مردہ تمنہ کو جلا دو عوام نے نفرت کرنے والے عوام سے نفرت کرنے والے ان لوگوں کو ان کے خداوندے فرنگ نے حریت پسندوں کے ہون کے عوض یہ جاگیرے دی ہیں ان حریت پسندوں کا ہون ان کے ہاتھوں پر ہے اور آج یہ تیری امنگوں کا ہون بہا رہے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لئے تجھے غلام بنائے رکھے اب یہ اس ملک کے ہدا بنے بیٹھے ہیں جسے تیرے ارادے پر قبضہ کیا ہوا ہے جسے تجھے غلامی محکومی اور محتاجی میں ڈالا ہوا ہے وہ جانتے ہو کیا ہیں سرمایہ داری جاگیر داری وڈیرہ شاہی ان کی غلامی سے نکل اور حق کی پناہ میں آجا یہ تجھے آزاد کرتی ہے شیطانیت سے مادیت سے حوصناکی سے دھوکہ باز شیطان کے چیلوں حوص پرستو سے تیری فکر اور ودن پر شبہون مارا ہوا ہے اپنے اندر زندگی کی قوت کو پہچان اور عقل کے ڈر اور ہوف سے نکل کر عظم اور یقین لے دل کی طرف آجا جہدے مسلسل اور عملے پہن کی طرف آ اپنے دل سے قوت حاصل کر عقل کو شیطان کے پنجے ہونی شک اور ڈر سے پاک کر اور اپنے سامنے سے اس منظر کو ہٹا دے اپنے ارادی کو آزاد کر لے تم کتنے کروڑ ہو اور یہ چند لوگ جنہوں نے تیری فکر اور ودن پر قبضہ کر رکھا ہے میں نے اسے پیغام دے دیا میں کہہ چکا تو وہ بولا میں نے سن لیا اور سمجھ لیا میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا اور پھر چلیں میں نے کہا اور چل دیا میں سمجھ رہا تھا کہ میں ایک نئی دور میں داہل ہونے جا رہا ہوں ولید نے علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک گھر بنایا ہوا تھا ہم وہاں چلے گے رات تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے اس دوران مجھے کوئی فون نہیں ملا رات پڑھتے ہی ہم وہاں سے اٹھ کے میں نے ولید سے اگلے دن ملنے کا وعدہ کیا تھا میں واپس گھر پہنچا تو فہیم نے مجھے بتایا کہ بانیتا ممبئی پہنچ چکی ہے اور وہ ائرپورٹ سے نوی انکوبر کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جا رہی ہے میں نے ونود رانا کو فون کیا اس نے بتایا رامیش پانڈے کی سرکورٹ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے انصداد دہشتگردی کی حصوصی سکوارٹ کو الیٹ کر دیا گیا ہے اور ممبئی میں کسی بھی قسم کی دہشتگردی کو روکنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں پولیس کا ایک دستہ اس کی گھر کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا میں نے جو چیلنج رامیش پانڈے کو دیا تھا اس میں بھی آٹھ گھنٹے سے بھی زیادہ وقت پڑا تھا لیکن اس دوران مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں مجھے ایک میل آنا تھی اسے پڑھنے کے بعد ہی میں اگلا قدم اٹھا سکتا تھا رات دس بجے مجھے وہ میل مل گئی رامیش پانڈے کے راجستان میں ابائی گھر جگرواز میں ہی اس کی اصل طاقت تھی یہی اس کا حل کا تھا یہی ان شدت پسندوں کا گھر تھا بزاتے ہود وہ ان سے دور رہتا تھا کہ عام عمام کو یہ تاثر دے سکے کہ وہ ان کے حلاف ہے اور سیکولر ہے لیکن سب سے اچھا زیادہ تحفظ انہیں یہی فراہم کرتا تھا وہیں ایک مندر تھا جس کے ساتھ ایک بڑا سارا دھرم شالہ بنا ہوا تھا اس میں اس کی ساری پلاننگ ہوتی تھی اس وقت اسی دھرم شالے میں چل لوگ کی میٹنگ جاری تھی ان پر میری دھمکی کا اثر ہو گیا تھا وہ بے بس تھے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دھمکی آئی کس کی طرح سے ہے وہ رامیش پانڈے کو گاؤں آنے کا کہہ چکے تھے مگر وہ ہوتکم امبئی میں زیادہ محفوظ تصور کر رہا تھا انہوں نے گاؤں سے بندے بھی بجھوا دئیے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ رامیش پانڈے انہیں مدد کو کہے تو وہ اس کی مدد کا کر سکیں لیکن ہموشی کے باعث وہ گو مگو کی کیفیت میں تھے یہ سب کچھ وہاں پر موجود میری آنکھیں اور کان دیکھ اور سن رہے تھے یہ سیٹ اپ بنانے میں مجھے بڑی محنت اور صبر کرنا پڑا تھا اور میں نے اپنی طور پر یہ کام کر لیا تھا وہ میرے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ میں کب انہیں کہوں اور وہ اپنا کام شروع کر دیں میں اس پر کاری ضرب لگانے کے لئے خود کو تیار کر چکا تھا نیا پیراغراف جگرداز جگرداز میں میرے بیجے ہوئے لوگ پہنچ چکے تھے اور ان کا میرے ساتھ مکمل رابطہ تھا وہ سارے کے سارے پولیس یونی فارم میں تھے وہاں کی مقامی پولیس کو جو احکامات ملے تھے ان کے بارے میں راجستان کی پولیس کو علم ہی نہیں تھا وہ سب غیر پولیس والوں کی طرف سے اصل نمبروں سے احکامات جارے کیے گئے تھے انہوں نے یہ تصدیق کر لی ہوئی تھی کہ جگرواز چھوکی اور اس کی قریبی شہر اندر ان کی پولیس رامیش پانڈے کے لوگوں کی بیدہ غلام تھے میرے لوگ سیدھے اس درمشالہ کے مہابجاری کے پاس پہنچے انہوں نے وہاں پہنچ کر یہ بتایا کہ وہ لوگ رامیش پانڈے کی حفاظت کے لیے بجوائے گئے ہیں اس پر درمشالہ کے مہابجاری نے یہ سوال کیا رامیش پانڈے کی حفاظت کے لیے یہاں کیوں آپ پہنچے ہو وہ تو ممبئی میں ہیں بھائیس وقت جس پر میرے لوگوں نے جواب دیا رامیش پانڈے کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں ابھی ان کی طرف سے اطلاع آ جائے گی ان کی آمد یہاں حفیہ رکھی جا رہی ہے چاہے تو تصدیق کر لیں آپ لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو مہابجاری نے پوچھا اس لئے کہ ایک آب ہی ہیں جو ہماری یہاں مدد کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہاں بہترین ہی فاستی انتظامات کر سکیں انہوں نے جواب دیا انہوں نے اتنا بڑا رزق یوں ہی نہیں لیا تھا مجھے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ رامیش پانڈے ممبئی چھوڑ کر جگرواز کے لئے نکلنے والا ہے حکومت اور سیکیورٹی ادھاروں نے تو اسے وہیں رہنے کا کہا تھا اور اسے پورا تحفظ دینے کے لئے سیکیورٹی بھی لگا دی تھی مگر اس کے اپنے لوگوں حاصل دور پر ہندو راشتریہ والوں نے اسے ایک دو روز چھپ جانے کا کہا تھا ان کا حیال تھا کہ اگر اسے استیفہ بھی دینا پڑا تو وہ ممبری میں اس کی حیثیت نہیں رہ پائے گی حکومت سے اسے اتنا تحفظ نہیں دے سکے گی پھر بھی تو اسے جگرداز آنا ہی ہے عام عوام سے یہی کہا جانا تھا کہ اس کی طبیعت حراب ہے اور وہ ڈاکٹر کے مشورے پر آرام کر رہا ہے لیکن وہ گھر میں ہوگا ہی نہیں رات کے آخری پہر یہ فیصلہ ہوا تب ہی رامیش پانڈے نے جگرواز چانے کا اندھیہ دے دیا مہا پجاری نے اس بات کی تصدیق اپنے لوگ اسے کر لی کہ رامیش پانڈے وہیں آ رہا ہے تو اس نے ان لوگوں کو وہاں حفاظتی اقدامات کرنے کی اجازت دے دی وہ تیزی سے اپنا کام کرنے لگے اور ونسنگ نے اس کے حفیہ فون تک رسائی کر لی ہوئی تھی جس میں یہ سارا پلان کیا گیا تھا مجھے لگا کہ جہاں وہ خود کو زیادہ محفوظ تصور کر رہا ہیں وہاں ہی اسے شکار کیا جائے اس وقت سورج نکل رہا تھا جس وقت میں جسپال سے بات کر رہا تھا اور ایسے ہی وقت وہ اپنی بولٹ پروک کافٹ میں گھر سے نکل رہا تھا میں نے یہ حبر بنو درانہ کو اس حد تک دے دی کہ وہ نکل رہا ہے اور اسے ممبئی شہر کی سوہانی بلڈنگ سے ہیلیکیپٹر میں بیٹھ کر اڑنا ہے اور اپنی شہر اندرون میں اترنا ہے وہاں سے حفیہ دور پر اس نے جگرواز پہن جانا ہے میں نے اس کے گھر سے لے کر جگرواز تک سب ہی جگو پر لوگ بٹھا دئیے جہاں بھی وہ کابو آیا وہ ہی اس کو پکڑ لیں گے بنو درانہ اور بانیتہ کور کا آپس میں رابطہ ہو گیا تھا بنو درانہ نے جو پلان بنایا تھا وہ بانیتہ کور سمجھ چکی تھی اور اس کے لئے پوری طرح تیار تھی وہ میرے لئے بڑے ہی سنسنی ہیز لمحات تھے میرے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ گئے ہوئے تھے ہم سبھی رابطے میں تھے ایک جگہ ہونے والی بات دوسری جگہ پر سنی جا سکتی تھی دین کی روشنی پوری طرح پھیل گئی تھی بانیتہ کور اور بنو درانہ کے ساتھ دو بہترین لوگ تھے جو فائٹر اور شوٹر بھی تھے ان میں سے ایک پائلٹ بھی تھا وہ چاروں سے بلڈنگ کی چھت پر تھے رامیش پانے نے چکے وہاں سے فرار انتہائی حد تک خفیہ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ ہائی افیشل میں چند لوگ ہی جانتے تھے اس لئے ان لوگوں کا چھت تک پہنچ جانا اتنا مشکل ثابت نہیں ہوا جیسے ہی وہ چھت پر پہنچے وہاں ہیلیکیپٹر تیار تھا ان کے چھت پر آتے ہی وہاں کے چیف سیکیورٹی گارنے نے روکتے ہوئے انتہائی غصرے میں پوچھا کون ہو تم لوگ اور یہاں کس لیے آئے ہو جس شہسیت کے نہیں یہاں سے اڑان بھرنی ہے میں اس کو بہائی فاظت یہاں سے بھیجنے کے لیے آیا ہوں میں چاہوں تو تمہیں بھی یہاں سے بگا سکتا ہوں وینودرانہ نے اپنا اصلی گارڈ اسے دکھاتے اور جہلی نام بتاتے ہوئے سکون سے کہا اتنے دور سے وہ گارڈ اس کا نام کیا پڑھ سکتا تھا صرف تصویر تھی جو اس نے ایک نگاہ دیکھی مجھے ایسے کوئی اقلاع نہیں ہے اس نے ہر درمی سے کہا تو وینودرانہ بولا رامیش پانڈے سے میری بات کراؤ میں تمہیں وہ نام بتانے کا پابند نہیں ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے رامیش پانڈے نیچے آ چکے ہیں باقی تمہاری خود ذمہ داری ہوگی اوکے میں بات کراتا ہوں چیف سیکیورٹی گارڈ نے کہا اور نمبر ملانے لگا چلنمہ بعد اس کی گارڈ سے بات ہوگی تھی سپیکر آن تھا چلنمہ بعد رامیش پانڈے لائن پر تھا وینودرانہ نے اسے فون لیا اور ذرا دور جا کر اس ہائی اوفیشل کا نام لے کر کہا کہ یہاں سے باہفاظت بیجنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ مان گیا وینودرانہ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا رامیش پانڈے چھت کی طرف آ رہا تھا ازران بانیتہ کو ابر ہر طرف کا جائزہ لے چکی تھی ہیلیکاپٹر میں پائلٹ بیٹھا ہوا تھا اس کے چاروں طرف چار سیاپوس سیکیورٹی گارڈ گنے لیے الڈ کھڑے تھے ان سے دور چیف سیکیورٹی گارڈ تھا رامیش پانڈے کے ساتھ کتنے لوگ آنے والے تھے یہ انہیں نہیں معلوم تھا جب اچھت پر آنے والے دروازے میں رامیش پانڈے نمودار ہوا اس کے پیچھے دو گارڈ تھے جو اس کے ذاتی تھے ان کے پیچھے دو فضائی کمپنی کے گارڈ تھے وینودرانہ تیری سے آگے بڑھا ممبئی میں رہتے ہوئے رامیش اور وینود کی بہت ساری ملکاتیں ہو چکی تھی رامیش کے ہونٹو پر مسکرہت پھیل گی تب تک وینودرانہ نے اسے سلوٹ مار دیا تھا پھر آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا سر مجھے آپ کو یہاں سے باہفاظت بیجنے کا حکم ہوا ہے اور میں پوری تیاری سے آیا ہوں اوہ آپ کو ہامہ تکلیف ہوگی یہاں سے اڑان بھرنے کے ڈیٹھ گھنٹے بعد میں جگرواز میں ہوں گا وہ شکوار لہجے میں بولا وہ تصر ٹھیک ہے لیکن آپ کے ساتھ کمال کے لوگ ہوں گے وہ آپ کو وہ اسے انجان پوچھ کر فکرہ ادھورہ چھوڑ دیا چلو ٹھیک ہے اسے سر ہلاتے ہوئے کہا تو مینود اکدم سے پیچھے ہٹ گیا اسے وانیتہ کو اشارہ کیا وہ دونوں پسٹل لیے ایک ساتھ ہیلیکاپٹر کی جانے پڑے اس کے دو سیکیورٹی گارڈ آگے بھر کر ہیلیکاپٹر میں بیٹھ گئے تو رامیش پانے ان کے سام بیٹھ گیا مینودرانہ نے اسے سلوٹ مارا اور پیچھے ہٹ گیا ہیلیکاپٹر اڑنے کو تیار ہو گیا اگلے چند منٹ بعد وہ فضا میں تھا ہیلیکاپٹر کا روح ممبئی سے اندور کی طرف تھا پائلٹ ہیلیکاپٹر اڑا رہا تھا اس کا رابطہ اپنی کنٹرول ٹاور سے تھا رامیش پانے اس کے پیچھے کی نشست پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ذاتی گارڈ اس کے دائیں بائے بیٹھے ہوئے تھے ان کی پیچھے درمیان میں بانیتا کوبر اور دائیں بائے وہ دونوں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی ہیلیکاپٹر شہر سے باہر ہوا بانیتا کوبر کے اشارے پر پیچھے بیٹھے دونوں لڑکوں نے آگے بیٹھے گارڈوں کے سر پر پسٹل کی نال رکھی اور ٹرگر دبا دیا پتہ ہی اس وقت لگا جب وہ دونوں ہی لڑکے رامیش پانے کے موہ سے ہلکی سی چیخ بلند ہوئی اس کے ساتھ ہی ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس نے پائلٹ کے سر پر گن رکھتے ہوئے کنٹرول ٹاور سے رابطہ منتقطہ کر دیا تاکہ یہاں سے کوئی آواز باہر نہ جا سکے تب بھی بانیتا نے کہا پائلٹ تم اسی طرح اڑتے رہو جیسا میں کہوں ورنہ تم بھی ان کی طرح مر سکتے ہو اور جان لو کہ ہماری ساتھ یہ پائلٹ ہے یس جیسا آپ کہو پائلٹ نے جواب دیا تو پہلے ایک چکر لوا اور سمندر پہ لے چلو بانیتا گورن نے حکم دیا جلدی کہے گی ہے بابو بانیتا گورن نے انتہائی تنزیہ انداز میں جواب دیا کچھ ہی منٹ بعد وہ ممبئی کے جنوبی ساحل تک جا پہنچے ہیلیکیپٹر نیلے سمندر پر اڑتا رہا اسی طرح نے ایک لڑکا آگے جا بیٹھا اور دوسرا رمیش پاندے کو بانڈنے لگا تب تک بانیتا گورن نے پائلٹ کو واپس پلٹنے کا کہا تب ہی رمیش پاندے نے پھر پوچھا کون ہو تم لوگ ارے بابوا بتاتے ہیں کہہ کشور مشابت ہو وہ پھر اسی لہنجے میں بولی سمندر کا گہرا پانی آ چکا تھا دور دور تک کوئی بہری جہاز یہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا سوائے ایک سٹیمر کے پائلٹ کو ہدایت دی جانے لگی کہ وہ اس سٹیمر تک لے جائے جائے وہ این اس کے اوپر لے گیا اور وہیں پر رک گیا تب ہی ایک نے پائلٹ کو نیچے اترنے کا کہا سیڑھی لگ چکی تھی وہ آرام سے نیچے اتر گیا کر آئی تو ہیلیکیپٹر آکے بڑ گیا اسی لمحے پہلے والا لڑکا ہیلیکیپٹر سے سمندر میں کوت گیا سٹیمر پر چند لوگ موجود تھے انہوں نے اسے بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی تب ہی کچھ فاصلے پر جا کر ہیلیکیپٹر ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اس کے پرزے پرزے ہو کر سمندر میں گر گئے جس وقت ہیلیکیپٹر کا نام و نشان تک نہ رہا طبیبانیتہ کورن نے انچی آواز میں کہا اے پائلٹ تجھے ہم نے اس لئے بچایا ہے کہ تم نے کوئی مضاہمت نہیں کی اور ہماری بات مانی اسی طرح مانتے رہو گے تو یہ وعدہ ہے تمہیں واپس بجوا دیں گے ورنہ یہ کہتے ہوئے سے سمندر کی جانب اشارہ کیا پائلٹ نے کاندے اچھکاتے ہوئے کہا مجھے آپ پر یقین ہے تو پھر جاؤ آرام کرو اس نے اندر کی طرف اشارہ کیا وہ گیا تو اس نے رامیش پانڈے کی طرف دیکھا پھر بولی تم بھی چلا تم سے تو بڑی باتیں کرنی ہیں بانیتہ کورن اسے لے کر اندر چلے گی اسی وقت وہ پہلا کوتنے والا لڑکہ سٹیمر سے چلانگ لگانے والوں کے ساتھ سٹیمر پر آ گیا جس وقت رامیش پانڈے فضا میں تھا اسی وقت میں نے جگرواز سے موجود لوگوں سے کہہ دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں انہیں وہاں سے نکلنے میں دس سے پندرہ منٹ درکار تھے لیکن رامیش پانڈے کی وہاں پہنچنے کی اطلاع پر درم شالے میں وہ سارے لوگ وہاں آنے لگے تھے جو اس کے قریبی تھے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا ان میں وہی لوگ تھے جو ہندو راشتریہ بنانا چاہتے تھے ان کا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یہی تھا کہ صورتحال سے کیسے نبٹا جائے ان لوگوں کو تلاش کیا جائے کہ یہ کون ہے نیا اللہ عمل تیار کیا جائے جس وقت ہیلیکاپٹر فضا میں تھا پھٹا کہ وہ رامیش پانڈے کو گاؤں سے باہر پوری سیکیورٹی کے ساتھ یہاں تک لائیں گے اس لئے وہ وہاں سے نکل گئے درم شالہ والوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سٹیمر کے اندر بند کمرے میں رامیش پانڈے بندہ پڑا تھا بانیتا کبر کے پیچھے دوسرا لڑکا تھا سٹیمر کا عملہ باہر تھا بانیتا کبر میرے ساتھ رابطے میں تھی اس نے پون پر رامیش پانڈے کو سامنے رکھ کر سپیکر آن کر دیا بولو رامیش پانڈے چوبیس گھنٹے پورے ہونے بھی ابھی کتنا وقت ہے اوہ تو یہ تم ہو اسے چونکتے ہوئے کہا ہاں میں جس طرح تم نے میرے ساتھ جس طرح تم نے مجھے میرے گاؤں سے اٹھایا تھا اور ایک جزیرے پر لا پھینگا تھا وہ ایک انتہائی اہمکانہ پلان لگتا تھا لیکن میں مانتا ہوں کہ تم نے بڑی ذہانت دکھائے تھی ان سب لوگوں کو ممبئی حملے کا مجرم ظاہر کر کے اپنے لوگوں کو ساہ بچا جاتے تمہاری طرف کسی کا دھیان ہی نہ جاتا میں نے انتہائی سکون سے کہا اب کیا چاہتے ہو اس نے کھارے ہوئے جواری کی طرح پوچھا جگ جیت بھر بھرے کا قاتل تو اس وقت جیل میں ہے وہ لوگ اسے کبھی ظاہر نہیں کریں گے وہ اسے مار دیں گے اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے میں تمہیں کب کا مار سکتا تھا لیکن میں تمہاری اصل طاقت کو ہتم کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا میں ہندو ہوں کیا مجھے حق حاصل نہیں کہ میں ہندو راشتریاں بنا لوں جس طرح تم لوگوں نے اپنا الگ وطن بنایا ہے اسے سوال کیا بناو مگر دلیل سے گنڈا گردی اور دہشت کرتی سے نہیں سکھوں کو بھی حق دو کہ وہ اپنا حالستان بنا لے بے گناہ لوگوں کے ہون پر حکومت کرنے کا حق تم ہی کس نے دیا ہے میں نے کہا ہمارے اپنے فلسفے ہیں اس نے کہا تو پھر اپنے ہی فلسفے کے انسار بننے کے لئے تیار ہو جاؤ میں نے کہا میں اگر مر بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کس کس کو روکو گے جہاں تب ممکن ہوا میں روکوں گا اور تیرے ساتھ والوں کا حال کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لینا بانیتا بھی فون بند کر دو میں نے کہا اور ہموش ہو گیا بانیتا گورن نے فون اٹھا کر سپیکر بند کیا اور مجھ سے پوچھا اب بولو پہلے وہ کام کرو جو تم سے کہا گیا ہے میں نے کہا اس نے ایک لڑکے کوئی اشارہ کیا اس نے اپنے بیک سے ایک بم نکالا اور ہمیش پانڈے کی جسم سے بان دیا جب وہ یہ کام مکمل کر چکا تو بانیتا گورن نے مجھے بتایا تو میں نے کہا اور اب اپنے لوگوں کو لے کر باہر آؤ ایک چھوٹا جہاز تمہیں لینے کیلئے آ رہا ہے وہ باہر نکل گئی لیکن ان لوگوں کو ایسے ہی چھوٹ دینا ہے اس نے پوچھا بلکل نہیں بس تم دیکھی جاؤ اس جہاز میں بیٹھ جاؤ میں نے اسے کہا اور تیزی سے بولی ہاں مجھے جہاز نظر آ رہا ہے اب اس میں جاؤ میں نے کہا وہ جب تک آتا ہے تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ بدو درانہ کا کیا بنا وہ تو بیچارہ پکڑا جائے گا اس سارے کھیل میں اس کی قربانی کیوں دے دی گئی بانیتا گورن کو افسوس ہوا اس نے افسوس پھری لہجے میں کہا اسے کچھ نہیں ہوگا وہ بلکل محفوظ ہے میں نے اسے بتایا تو بانیتا گورن کے موہ سے بے ساحتہ نکلا گوڈ مگر وہ کیسے تب ہی میں نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا جہاز کتنی دور ہے بس قریب ہے ہم نے لائف چیکٹ پہن لی ہے اور کشتی سے اس کی طرف جانے والے ہیں اسے میری بات سمجھتے ہوئے اسرار نہ کرتے ہوئے بتایا تو میں نے کہا اپنا یہ فون سٹیور کے کپتان کو دے دو اور بس جلدی پہنچو مجھے دوسرے کام بھی کرنے ہیں فورا بانیتا گورن اور وہ دونوں لڑکے کشتی میں بیٹھے اور جہاز کی جانب چل پڑے جب تک وہ جہاز میں نہیں پہنچ گئے میں ان کے ساتھ رہا میسہ جڑے ہوئے لوگ سب سن رہے تھے اور اپنی اپنی جگہ وہ کام کر رہے تھے جس وقت جہاز کے ہی نارٹیکل میل دور چلا گیا تو میں نے کپتان سے کہا دیکھو میں نے ہی چاہتا کہ تم اور تمہارے آدمی مارے جائیں تمہیں بھی بچنا ہے اور اس پائلٹ کو بھی بچانا ہے جی میں سمجھ رہا ہوں اس نے کہا اگر تم نے ایک ذرہ سے بھی گلتی کی تو نہ تم بچ سکو گے اور نہ تمہارے لوگ اس لئے جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی کرنا ساری اطلاع دینے کے بعد یہ سٹیمر چھوڑ دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے کہا میں ایسا ہی کروں گا اس نے کہا اب میں تم ایک آل نہیں کروں گا یہ فون بیکار ہے اسے سمندر میں پھینک دو میں نے کہا اوکے اس نے کہا اور پھر سائیں سائیں کی آواز آئی اور فون ڈیڈ ہو گیا بندہ سمجھ دار لگتا تھا ورنہ یہ فون بہت بڑا رزق تھا اس سے وہ بہت کچھ سمجھ سکتے تھے اور ہمیں سارا سیٹ اپ بدلنا پڑتا ارون اچانک بول پڑا نہ سمجھتا تو دوسرا آپشن ہے اس میں فون زائع ہو جاتا اور اسے بھی سزا مل جاتی ہیر کون ہے لائن پر میں نے ارون سے پوچھا وہی ہائی افیشل جس نے رامیش پانڈے کو جگرواز جانے کا مشورہ دیا تھا اور وہ انہی میں سے ایک ہے اسے فورا جواب دیا بات کراؤ میں نے کہا تو چند سیکنڈ کے بعد دوسرے طرف سے وہ ہائی افیشل تھا وہ پوچھ رہا تھا کون بات کرنا چاہتا ہے اور تم کون ہو میں بتاتا ہوں سن لوگے تو تمہاری ہوا ہارچ ہو جائے گی ممکن ہے کہ تمہاری پینٹ بھی گیلی ہو جائے کون ہو تم اور کیا بات ہے اس نے کافی حد تک سنجیدہ لہجے میں یوں پوچھا جیسے اسے یہ حیرت ہو تم نے تو رامیش پانڈے کو جگرواز بھیجا تھا لیکن پتا ہے وہ کہاں ہیں میں نے کہا تو وہ ایک دھم سے گبراتے ہو بولا کیا مطلب پتا کرو اس کا نہ پتا جلے تو مجھ سے پوچھ لینا کیا کہہ رہے ہو تم اسے حیرت سے کہا اہمکہ نا سوال مت کرو اور پتا کرو میں لائن پر ہوں میں نے کہا تو اس نے فون رکھ کر دوسرے فون سے کسی کو کال کر کے پوچھا تین چار منٹ بعد اسے گبرائے و انداز میں پوچھا کہاں ہے وہ وہ اس وقت میرے قبضے میں ہے اور اس کے مرنے میں ابھی ایک گھنٹہ پڑا ہے تلاش کر سکتے ہو تو کر لو ایک گھنٹہ میں نے کہا اور فون بند کر دیا سب کے ساتھ ہونے والے باوجود میری توجہ تین کی طرف تھی بانیتہ کو باہفاظت کسی محفوظ مقام تک لے جانا تھا اس کے دمیداری کراچی میں بیٹھے سلمان نے لے لی وہ اس کی نگرانی کرنے لگا دوسری طرف جگرواز سے سارے لوگ نکل کر اپنی اپنی محفوظ پناگراہوں کی طرف جا رہے تھے انہوں نے ساری پولیس کے وردیاں اتار کر ایک جگہ رکھ کر آگ لگا دی تھی لیکن دھرمشالے میں موجود لوگوں کو وہیں تک محدود کرنا تھا کہ وہ اگلے بیس منٹ تک وہیں بیٹھے رہے یہ فہیم نے اپنے ذمہ لے لیا اور من سے باتیں کرنے لگا میں ارون سنگھ کے ساتھ لگ گیا سٹیمر کے کپتان سے ساری بات ہو چکی تھی اگر جسے بھاری رقم دیکھ کر میں نے اس کام کے لئے امادہ کیا تھا لیکن اسے اپنا آپ بھی بچانا تھا اس لئے اسے ایک کہانی دے دی گئی وہ کہانی یہ تھی کہ چند لوگوں نے اس کے پریوار کو اغواہ کر لیا ہوا تھا اور گن پوائنٹ کو گہرے پانی کی طرف لے آئے تھے پھر سب کچھ وہی ہوا تھا جو اس کے سامنے ہوا تھا وہ لوگ کی درگے یہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا تھا اب جبکہ وہ چلے گے تو وہ اطلاع دے رہا ہے اسی کپتان نے اپنے لوگوں کو اطلاع دی جو جنمنٹو میں ہائی افیشل تک پہنچ گی جس وقت وہ اطلاع پا چکا تو میں نے ارون کے ذریعے اسے کال کر دی مل گیا وہ تمہارا رمیش پانڈے اور میں جانتا ہوں کہ اب تم لوگوں کی حمد نہیں پڑھ رہی ہوگی کہ اسے جا کے بچا سکو میں نے انتہائی تن سے کہا تم ہمیں مسگائٹ کر رہے ہو اس نے کہا تمہیں تنزیہ لائدے میں بولا تم لوگوں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے اسے بچا پاؤ میں تمہیں آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں اب آدھے گھنٹے بعد ہی فون کروں گا لیکن اس کے بعد اس وقت تمہیں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں میں گھڑی دیکھتے ہوئے کہا صرف دو منٹ رہتے ہیں مجھے سے مزید ایک دو منٹ بات کرنا تھی اس لئے بولا دیکھو میں تمہارے جسمون پر بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ بہت جاری بہت ساری جبوں پر سنا جا رہا ہے تم کچھ نہ بھی کہنا چاہو تو بھی میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا تمہاری ساری مچینری حرکت میں آگئی ہوگی میرا فون تلاش کیا جا رہا ہوگا اور ہمیش پانڈے کو تلاش کرنے تک تب دو چھرو ہوگی ہوگی صرف ایک منٹ بچا ہے تمہیں تفاہ دینے کو اس کے بعد تم لوگوں کو میری بات کا یقین آ جائے گا اور افسوس کرو گے کہ پہلے ہی میری بات کیوں نہیں مان لی گی کیا ہے اس ایک منٹ کے بعد رمیش پانڈے کے گاؤں کے بارے میں پتا کرو میں نے کہا اور فون بند کر دیا میں سامنے سکرین پر جگرواز گاؤں کے اس درمشارہ کا منظر تھا وہاں جانے والے لوگوں نے ایک کیمرہ وہاں لگایا تھا جہاں سے اس درمشارہ کی پوری امارت دکھائے دیتی تھی جس میں بیٹھ کر یہ منصوبہ سازی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو کتنا اور کس حد تک نقصان پہنچتا آنا ہے مالگا اور بم دماغا سمجھوتا ایکسپریس جیسے بم دماغے یہیں بیٹھ کر تیہ ہوئے تھے یہ اطلاع تھی کہ وہ لوگ جو رمیش پانڈے کے منتظر تھے ابھی اندر ہی ہیں جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ وہ اگواہ ہو گیا ہے اور اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا وہاں کھلولی مچ گئی وہ مسلم جگو پر فون کرنے لگے وہ سب مہا پجاری سمیت وہیں تھے اسی لمحے ایک زوردار دماغا ہوا اس کے ساتھ ہی سمارے سے دھوار شولے بلند ہوئے چلنمہوں کے وقفے کے بعد چلنم مسلم جگو پر دھماکے ہوئے اور وہاں کی آواز نہیں سن پایا تھا میں لیکن پورا منظر میرے سامنے تھا بند کر دو اور بھول جاؤ کہ یہاں کچھ بھی ہوا تھا میں نے کہا تو نہ جانے فہیم نے یا کسی اور نے بھی وہ منظر سکرین سے ہتم کر دیا اس کی جگہ ارون فہیم اور زویا سامنے آگے کیا رامیش پانڈی زندہ رہے گا مہوش نے پوچھا تو ارون بولا نہیں انہیں اس ٹیمر کا پتہ چل گیا ہے وہ لوپوری قوت کے ساتھ اس جانب بڑھ رہے ہیں تو پھر اس نے پوچھا اس ٹیمر کا بھی یہی حال ہوگا ارون نے کہا دس منٹ رہ گئے ہیں مہوش بولی ہائی افیشل سے ہارٹ لائن پر جو بات ہو رہی ہے میں وہ سنا رہا ہوں ارون نے کہا اور فون کال سنانے لگا اس نے یہی بتایا جا رہا تھا کہ اس ٹیمر کے کپتان سے بات کر کے انہوں نے صورتحال معلوم کی تھی رامیش پانڈی وہی ہی تھا ہیلیکیپٹر اس ٹیمر تک پہنچ رہے تھے جبکہ کپتان چھیر رہا تھا کہ رامیش پانڈی کے ساتھ جو بم بانا گیا ہے اس کے پھٹنے میں دس منٹ رہ گئے ہیں انہوں نے کپتان کو سکھولنے اور واپس مرنے کا حکم جاری کر دیا تھا لیکن کپتان نے کہا کہ وہ یہ رسک نہیں لے سکتا اس لیے کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے اسے باقی لائی بوٹس لیں اس میں پائلٹ سمیت اپنے بندے بٹھائے اور سمندر میں اتر گیا وقت گزرتا جا رہا تھا بلکل آہری منٹ میں وہ سب سٹیمر سے کافی فاصلے پر پہنچ چکے تھے انہیں پوری امید تھی کہ وہ بچ کر واپس چلے جائیں گے دو ہیلیکاپٹر سٹیمر کے اوپر آ چکے تھے ان سے سیڑیاں نیچے اتر آئیں تھی ایسے میں ایک زمردست بم دھماکہ ہوا جس کا ارتاش لائی بوٹ تک بھی پہنچا جو لوگ ارشے پر اتر چکے تھے ان کا پتہ نہیں چلا سٹیمر کو آگ لگ گئی رمیش پانڈے کا کہیں پتہ نہ چلا ہارٹ لائن پر یہ سب بتایا جا رہا تھا اور ہم سن رہے تھے ارون کال ملاؤ میں نے کہاں تو چلنا موں میں کال ملا دی گی اسی ہائی افیشل نے کال رسیب کی بس اتنا ہی کہنا ہے اب اگر کوئی منصوبہ وانا ہو تو یہ سوچ لینا اسی کتنی ایک قیمت چکانا ہوگی میں پھر بات کروں گا یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور ہم سب نے ہموشی پھیل گئی نیا پیر اکراب اس وقت دن کے دس بچ چکے تھے موسم کافی ہنک تھا سورج اور بادلوں کی آنک مچولی چل رہی تھی ہوا اتنی تیز نہیں تھی ایسے میں ہر پریت کور جب تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی تو سیدھی جسپال سنگھ کے دل میں اُدھر گئی ہر پریت نے نیوی بلو سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر سفید دھاگے کی کڑھائی تھی بڑا سارا آنچل گلے میں تھا بال سموار کر چھوٹی بندی ہوئی تھی ہلکہ ہلکہ میک اپ اسے جازبے نظر بنا رہا تھا ایسے کہ دیکھ رہے ہو مجھے ہر پریت نے اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت اپنے سامنے کھڑے ہوئے مرد کی نگاہوں میں وجود پیغام کو نہ پڑھ لے میں سوچ رہا ہوں آج کی دن کم از کم ہمیں بالکل اکیلے کہیں دور تنہا ہونا چاہیے جس پال نے کہا مسلم کہا وہ شوہی سے بولی کسی بیچ سمندر پر کسی بیچ پر سمندر کنارے کسی ویران جنگل میں یا پھر کسی پہاڑی مقام پر جہاں صرف ہم دونوں ہوں اس نے بھی شوہی سے کہا تو وہ تصور میں کھو جانے والے لہجے میں دھیمے سے بولی اب یہ مت کہنا کہ کہوں گی کہ کاش ہم وہاں ہوں اصل میں ہمارا انتظار ہو رہا ہے ہمیں گردوارے جانا ہے جہاں سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اس پر جس پال نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر حفظ ادھا لہجے میں بولا یار کیسی محبوبہ ہو تم ہاں میں بھی حقیقت کی تلہی ملا دیتی ہو پھر ٹائی کے ناٹ درست کرتے ہوئے بولا چلو مہارانی جی چلیں اداس ہونوئے اداس نہ ہو یار یہ ہاں ہم فارغ ہو کر واپس آتے ہیں نا تو دیکھ لیں گے ہر پریت نے کہا تو جس پال نے کہہ کہہ لگا دیا دونوں ہشکوار موڈ میں پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف پڑھ کے جیسے ہی جمال کی طرف سے اسے اوگی میں رہنے کو کہا گیا تھا اسی وقت اس نے پتا کیا کہ اگر اوگی پرنڈ میں کسی کا بھی کوئی فنکشن ہو کسی کا ارداس ہو اگر وہ ہے تو ٹھیک ورنہ ارداس رکھ لیتے ہیں فوراں فوراں ہی اس نے ارداس رکھنے کے بارے میں اگر کوئی پوچھ بھی لے تو کہہ سکتا ہے کہ رات مجھے بڑا دھیانک خواب آیا تھا اس لئے رکھ لیا اس لئے رکھ لیا ارادس کوئی منع نہیں کر سکتا تھا پتہ کرنے پر معلوم ہو گیا کہ اوگی پرنڈ کے ہی ہاندان نے گر دوارے میں ارداس رکھا ہوا ہے انہوں نے وہی جانے کا پروگرام بنا لیا پھر دوپہر تک پرنڈ میں رہنے کا سوچا اور نکل آئے تھے گر دوارے میں بہت سارے سکھ جمع تھے کئی لوگ بھی آ رہے تھے گرہن صاحب کا پارٹ کیا جا رہا تھا اور وہ دونوں بھی جا کر بیٹھ کے ہر پرید عورتوں کی طرف اور جسپال مرد حضرات کی جانب تک میں دس بجے کے قریب وہ ارداس ہتم ہوا تو لنگر شروع ہو گیا گیارہ بجے تک وہ گردوارے سے نکل آئے تھے ان کا روح سردار بلبیر سنگھ بنچ کی گھر کی طرف تھا وہاں کچھ دیر وقت گزارنے کے بعد وہ پرنڈ کی مختلف جگہوں کو دیکھنے کے لیے نکل پڑے تاکہ جو مسئلہ مسائل ہو اس کے بارے میں جانکاری مل جائے اصل مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے درمیان رہا جائے دبہر دو بجے تک وہ اسی میں مصروف رہے پھر وہ گھرد لوٹ آئے جس وقت جسپال اپنے کمرے میں جا کر فریش ہوا تو ہر پرید چائے لے کر اس کے پاس جا پہنچی اس نے چائے کر ٹری بیڈ پر رکھا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی جسپال اس کے سامنے آئے بیٹھا تو ہر پرید نے پوچھا یہ سارا ڈراما کس کے لیے تھا مجھے نہیں معلوم یہ جمال نے کہا تھا اس نے جواب دیا اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احترام کا پہنچا مجھے نہیں معلوم